اسلام علیکم آپ نے انرجی کی مختلف اشکال کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جیسے کہ میکینیکل انرجی، الیکٹریکل انرجی، نیوکلئر انرجی اور بہت سے اور اقسام انرجی کی یہ مختلف اقسام مختلف چیزوں کے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہم نے بھی بے جان چیزوں کے بارے میں بات کی اب ہم جیسے انسان اور ہماری طرح کے اور بھی بہت سے جاندار ہم بھی تو کونٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے ریاکشنز ہو رہے ہیں ہمارے اندر انرجی کس فارم میں پائے جاتی ہے جی، تو انرجی ایٹی پی کی فارم میں پائے جاتی ہے ایٹی پی یعنی اڈینوسین ٹری فاس enferd کو انرجی قرنسی آفا سیل بھی کہا جاتے ہیں یہ کہ ہمارے сделать کی انرجی کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ہمیں ریون کے ہماری پوری بادی کی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ریاکشنز ہو رہے ہیں یا جتنے بھی مالیکیول سیلز کیا کرس ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں ان سب کے کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے مسلز کے کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو انرجی کے یہ ضرورت تمام لیونگ آرگنیزمز میں ایٹی پی سے پھوری ہوتی ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انرجی ہماری باڈی میں آتی کہاں سے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشین ہے مشین نے کام کرنی ہے تو ہمیں اس سے باہر سے الیکٹری سیٹی پروائیڈ کرنی پڑھے گی تب وہ جا کے کہیں چلے گی اور کام کرے گی اسی طرح ہماری باڈی میں وہ انرجی کہاں سے آتی ہے اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری باڈی میں انرجی سیلولر ریسپیریشن کے انتیجے میں بنتی ہے یعنی ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا جب سیلولر ریسپیریشن کے پروسس کے درمے دوران ٹھوٹتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے دوران ایٹی پی پیدا ہوتی ہے اور اس ایٹی پی سے آگے ہم انرجی وہ ہماری باڈی میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں استعمال ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو اس طرح سے بہتر سمجھا سکتی ہوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اگر ایک انسان نے ایک یا دو دن تک کھانا نہیں کھایا تو اکثر حفاظ آپ نے یہ سنے ہی ہوں گے کہا جاتا ہے کہ میرا انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا انرجی لیول ڈاؤن کیسے ہو گیا کہ اصل میں آپ نے باہر سے وہ فوڈ لینا تھا اس فوڈ نے ٹوٹنا تھا اور اس کے اندر جو انرجی اس کے نیوٹرینٹس وغیرہ میں سٹور تھی وہ وہاں سے نکلنی تھی اور آپ کے باڑے میں یوز ہونی تھی جب آپ نے باہر سے کچھ لیا ہی نہیں تو وہ آپ کے انرجی لیول اس لحاظ سے پھر ڈاؤن ہو جائے گا یعنی کم ہو جائے گا اب اگر ہم ایٹی پی کا مالیکیول دیکھیں یعنی اس کا سٹرکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایٹی پی اصل میں ایک نیکلیوٹرائیڈ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایٹی پی کے سٹرکچر میں تین چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک رائی بوز شوگر نائٹروزرس بیس اور تین فاسفیٹ گروپ اور انہی تین فاسفیٹ گروپ کی وجہ سے ہی اس کو ایٹی پی کہا جاتا ہے یعنی اڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ ٹرائی مطلب اس میں تین فاسفیٹ موجود ہوتے ہیں اور اصل میں جو ایٹی پی کے مالیکیول میں انرجی سٹور ہوتی ہے وہ انہی تین فاسفیٹ گروپ کے درمیان موجود بانڈز میں موجود ہوتی ہے اب جب بھی ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بانڈز باری باری ٹوٹتے ہیں ہے وہاں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور پھر ہماری بارڈی اس کو یوز کار لیتی ہے یہ بارڈز ایک پروسیس ہائیڈرالیسیس کی انتیجے میں ٹھٹتے ہیں ہائیڈرالیسیس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں واٹر کا ایک مالیکل ایڈ ہو جاتا ہے ادھر اور ایک فاسفیٹ گروپ وہاں سے الاغ ہو جاتا ہے تو جب ایک فاسفیٹ گروپ الاغ ہوتا ہے تو پیچھے دو فاسفیڈ گروپ رہا جاتے ہیں تو ایٹی پی کا یہ جو مالیکل پیسے رہا جاتا ہے اس کو اب ہم کہیں گے ایڈی پی ایڈی پی یعنی اڈینو سینڈ ڈائی فاسفیڈ ڈائی مطلب اب اس میں دو فاسفیڈ گروپس ہیں اسی طرح اب اگر آپ کی باڈی کو مزید انرجی کی ضرور رہت ہے تو دوسرا فاسفیڈ گروپ بھی الاغ ہو جاتا ہے یعنی وہ دوسرا بانڈ بھی ٹوٹ جاتا ہے اب یہ جو پیچھے مالیکل رہ گیا جس میں صرف ایک فاسفیڈ گروپ موجود ہے اس کو اب ہم کہیں گے ای 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 پی یعنی اڈینو سینڈ مونو فاسفیڈ اسی طرح جب ہم بائر سے پھٹ لیتے ہیں کھانے کھانا کھاتے ہیں سیلولر ریسپیریشن ہوتی ہے انرجی دوبارہ آتی ہے ہمارے بارے میں تو یہ جو فاسفیڈ گروپس الاغ ہوئے ہیں یہ دوبارہ سے ہو جاتے ہیں جو جاتے ہیں اور ان کے درمیان دوبارہ بانڈز بان جاتے ہیں اور وہ انرجی دوبارہ سٹور ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ٹاپک انٹرسنگ لگا ہوگا اللہ حافظ